نمسکر دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے پاس گاؤں برز کرم گھڑ کے اندر ساتھیوں اس وقت میں کستی کے اندر سوار ہوں یہاں پر گرام واسی میرے ساتھ موجود ہیں اور اس گھر میں لگاتار ستر سے اسی گھر ہیں وہ پوری باڑ کے سپیٹ میں آ چکے ہیں ساتھیوں لگاتار میں میرے کیمرہ سے یوگی سے کہوں گا کستی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصویریں دکھائیں لگاتار یہاں پر اندر کی طرف جائیں گے تو لگاتار 8-8-10-10 سپٹ پانی بڑھا ہوا ہے لیکن یہاں تک پانی ہے وہ 3-3-4-4 یا 5-5 سپٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بیچ میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر ساسن پر ساسن کی طرف سے رہت بچاؤ کاری ہے لگاتار جاری ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے آگے کس طریقے سے بیٹے ہوئے ہیں پورا گاؤں میں وہ کھالی ہو چکے ہیں آپ کو تصویریں لگاتار میں دکھا رہا ہوں سہی تلاو یارو سہی تلاو یہ دے سکتے ہیں یہاں پر آنجی نمسکار جی کیا نام ہے جی ترہاں میں جی کتنے گھر ہیں اس گاؤں میں سو کے لگ بک تھا یہ جی سو کے لگ بک ہیں تو پورے گاؤں ہے وہ کھالی ہو گیا گاؤں کھالی ہو گیا اب چارے یہ دیکھو گاؤں کھالی ہے تو گاؤں آگی ہے جی یہ تو ڈانی ہے ڈانی ہے گیا ڈانی ہے ڈانی ہے ڈانی ہے ڈانی ہے ڈانی ہے چار پانچ پوٹ ہے پچھلے کے مقابلے آپ ڈھوڑ رہی ہیں ہم صبح سے لوگوں کی یہ کسٹی دورا سیو کری جاری ہمارے یہ جو دوست ہیں ڈوبتی جی ڈوبتی جی ڈوبتی جی ڈوبتی جی بلکل بلکل کاندہ مٹھا کے لے جانگے ہیں اور بینہ سرکار کی سوٹی ہے یہ پانی کے باو سے ہوتی ہے پانی کا باو کم جیزا ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے جو ہمارے یہاں سے فلبند کیے گئے تھے برج کرمگڑ اور فروائیں اور پنیاری کے بیچ میں اس کی وجہ سے یہاں کا پانی بڑھ چکا ہے جس وجہ سے یہ چلنے والا یہ ایک گاؤں کے ساتھ مین روڈ کا گاؤں کے ساتھ لنک تھا جو اب ٹوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا جی دھرو نہیں یہ دیکھو میں تصویریں دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو انچے انچے مکان ہیں وہ بھی پوری طریقے سے یہاں پر ڈوب چکے ہیں یہاں پر یہ ڈانی ہیں برج کرمگڑ کی یہ ڈانی ہیں یہاں پر کتنی ڈانی ہیں بھائی سولہ بگ یہاں پر قریباً سو کے اس پاس یہاں یہاں گھر ہیں اور اس کے بعد آکے گام آتا ہے برج کرمگڑ یہ دیکھو اندر دیکھو یہاں پر پورے گھر ہیں وہ لگاتار یہاں پر ساسن پر ساسن کی طرف سے یہاں پر پورا پربند کیا گیا ہے پوری ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر کستی کے اندر یہاں پر ڈانی وڑے ہیں یہاں پر نکڑے ہیں کھانے پینے کا کیا پربند ہے پر ساسن کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا ہے جو ہے کہ لوگ سوہ ہے جو لنگر وغیر آ رہے ہیں لوگوں کی طرف آ رہے ہیں یہاں سے پرچیاں بن کے جا رہی ہیں یہاں پر صرف سرپنچ کی طرف سے جو سیوگ دیا گیا تھا جی سی پی پر مٹی لگانے کے لیے باند باندھنے کے لیے بس یہ سیوگ ہے سرکار کی طرف سے جو اینڈی آر ایف کی ٹیم بیجی گئی ہے وہ اندر ٹیم ہے پر انہوں نے کستی اپنی انجن اتار کے سائیڈ میں رکھ رکھا ہے کستی کو پرچادر لگا رکھی ہے اور یہ بولا جا رہا ہے کہ یہاں چلا نہیں پائیں گے اپنے تار بندی کر رکھی ہے اگر انہیں پتہ ہے یہاں تار بندی لوگوں کو کسان کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھاوے کے لیے یہ بوٹ کیوں رکھ رکھی ہے اور ادھر کھیتوں میں کتنا پانی ہے لبک کھیتوں میں لگ وہ آٹ سے نو فٹ تک کا پانی ہے کیونکہ سیڈ بٹے کی مٹی نکالی گی ہے یہ دو منہ تک یہ پانی کم نہیں ہوگا آپ دے سکتے ہیں ساتھیو یہاں پر لگا تار کستی پر بیٹھ کر ہم آپ کو گراؤنڈ اور جیرو لیول کی تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں پر برز کرمگڑ سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ساتھیو اور برز کرمگڑ سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ برز کرمگڑ گاؤں کی یہ ڈانیاں ہیں اور یہاں پر مین روڈ سے یہاں پر مین روڈ تک سڑک تک یہاں پر پانی آگیا ہے اور ڈانیاں لبک بتائیز آ رہی ہے ابھی اسی سے نبے ڈانیاں ہو سکتی ہے گاؤں کی سائیڈ ہے بھائی صاحب گاؤں سے اس سائیڈ ہے جہاں پر دیوار ٹوٹی ہوئی ہے سرکاری سکول کے پانی کا لیول بڑھنے کی وجہ سے اس کو اندر سے کچھ مٹی لگائی گی ہے پر وہ باندھ اگر یہ پانی کا بھاو اور تیج ہوتا ہے پانی بڑھتا ہے تو وہ ایک دو فٹ پر ہے وہ کچھا باندھ وہ ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں ڈوب جائے گئی گاؤں میں کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک نقصان نہیں ہوا ہے پر سائیڈوں والا جو زیرو لیول کا باندھ ہے جو زیرو میں بنا ہوا ہے وہ ٹوٹنے کے کگار پر ہے اگر پانی کا بھاو بڑھتا رہا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لگاتار میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں کستی کے اندر بیٹھ کر برز کرم گٹ گاؤں کے اندر ساتھیوں یہاں پر برز کرم گٹ گاؤں کی یہ دانیاں ہیں میں پہلے آپ کو تصویریں کلیر کر دیتا ہوں اور بات بھی کلیر کر دیتا ہوں یہ گاؤں کی دانیاں ہیں اور یہاں پر لگاتار باڑھ کا خطرہ بنا ہوئے اور کستی سے یہاں پر جو رہا تھے ہیں بچاؤ کار یہ لگاتار چل رہا ہے یہاں پر اب یہاں تک پانی ہے وہ تین تین چار چار پٹ پانی ہے لیکن اس سے آگے یہاں پر کھیتوں میں ہم بات کریں تو وہاں پر آٹھ سے دس پٹ پانی آ چکا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر رہا تھے ہیں بچاؤ کار یہ لگاتار جاری ہے یہاں پر پولیس پرساسن انڈی آرپ کی ٹیم میں یہاں پر لگاتار لگی ہوئی ہے گاؤں سے سمپرک سادھا ہوا ہے اور لگاتار یہاں پر رہتے ہیں بچاؤ کر یہ لگاتار یہاں پر چل رہے ہیں میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں اگر اس پانی کا جلد سے جلد کوئی نہ کوئی سمسیا کا حل نکالا جائے یہ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی کوئی نقصان ہو پر اس کا حل کرو تاکہ یہ جو گریبوں کے گھر ہے یہ میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے دیکھا تھا یہاں پر اتنے گھر نہیں تھے انہوں نے بہت مشکل سے میرے گاؤں کے اندر اور یہاں لوگوں نے بہت مشکل سے اپنی ساری عمر کی کمائی لگا کر یہ گریبوں نے گھر بنائے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے ان کے اندر درارے آ چکی ہیں چھتوں پر سمان چڑ گیا ہے گھروں کے اندر پانی ہے جاں روٹی بننی چاہیے وہاں پانی کھڑا یہ روٹی آپ چار دن لنگر آجے گا پانی دن آجے گا اس کے بعد یہ کہا جائیں گے جب تک پانی کم نہیں ہوگا ہمارا کوئی سمسیا کال نہیں ہے گریب آدمی مارا جائے گا ساتھیوں لگاتار ہم آپ کو گراؤنڈ لیول کی تصویریں دکھا رہے ہیں سرسا کے آس پاس کے یہاں پر ڈانیا ہے وہ بہت زیادہ پرباویت ہوئی ہے یہاں پر گگر ندی ٹوٹنے کے بعد میں یہاں پر کون سے گاؤں میں ٹوٹی تھی یہ سب سے پہلے مساورہ میں ٹوٹی تھی وہاں پر سرکار نے اپنی طرف سے کوئی بندے نہیں لگا ہے صرف ایس پی ساب آئے تھے ڈی سی ساب آئے تھے انہوں نے کوئی سرکاری سسٹم نہیں لگایا جیسے اور کہیں ایریوں میں وہ لگا کے باند باند دیتے ہیں اگر یہی باند ایئر فورس کی طرف اگر یہ کہیں اور ٹوٹتا ہے جہاں پر کسی اور کو سمجھ سے بڑی آتی ہے تو وہاں بڑے بڑے سسٹم لگا کر ان کو بند کیا ہے تھا وہاں پر صرف دس فٹ کی درار تھی جس کو بند نہیں کیا گیا سرکار کی طرف سے اُلٹا وہاں سے اُلٹے پیار سرکار واپس آئی ہے ایک پلندہ مٹی کا گریہ انہوں نے بولا ہے گیارہ سو کروڑ روپیار گگر کیا خرچہ آیا ہے بھی گیارہ سو کروڑ ہم نے دیا ہے مجھے یہ نہیں بتا بھی گیارہ سو کروڑ انہوں نے لگایا کہا ہے کہیں باند میں مٹی نہیں ہے لوگوں نے اپنے گھروں کے اٹریکٹر لگا کر مٹی گی رہی ہے اپنے سرپنچوں کے خاتوں سے مٹی لگی ہے تو آپ دے سکتے ہیں لگا تارے گاؤں میں گگر ندی کا بان ٹوٹنے کے بعد میں آس پاس کے کافی گاؤں پر بابت ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ڈانیاں ختم ہو گئی ہے لوگوں کی ازاروں اکڑ بھومی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے تہس نیس ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو میں تصویریں لگا تار آپ کو کس تی پر بیٹھ کر سرسا کے پاس گاؤں برز کرمگڑ کی ڈانی کی دکھا رہا ہوں یہاں پر کس تیز پر بیٹھ کر ہم نے نرکشن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گرام واسیوں نے یہاں پر پورا حال ہے وہ ہمیں بتایا تو سبی ساتھیوں سے گزاریس ہے سبی ساتھیوں سے گزاریس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنے واسکریا